بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کلاسکس چپٹر نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا آج جو ہمارے ٹاپک ہے اگزیسٹنس آف لائف آن دا گراؤن زمین پر زندگی کا وجود دا نیچرل انوارمنٹ پریزنٹ آنڈی آن دا آرٹ آمانگ دا آدھر پلانیٹس آف دا سولر سسٹم قدرتی محول جو ہے صرف زمین پر پائے جاتا ہے شمسی نظام کے اور شوروں کے مقابلے میں دا آرٹ ہے زمین کا جو درجہ حرارت ہے وہ مناسب ہے ابنڈنس آف وارٹر اینڈ اکسیجن انریجڈ ایٹموسفیر ویچ آر نسسری ایلیمنٹس فار لائف وافر مقدار میں پانی موجود ہے اور اکسیجن موجود ہے ایٹموسفیر میں جو بنیادی اناثر ہیں زندگی کے آرٹ کمپرائزز فور سفیر آف دا نیچرل انوارمنٹ زمین جو ہے وہ مشتمیل ہے چار قدرتی کروں پر ایٹموسفیر لیتھوسفیر ہائیڈرسفیر اور بائیسفیر ایٹموسفیر سے سٹارٹ کرتے ہیں ایٹموسفیر جو ہے ایک گریگ ورڈ ہے جو دو لفظوں سے ملکے بنا ہوا ہے ایٹمو مین ایئر کو کہتے ہیں ایسفیر کرا یا تہہ کو کہتے ہیں مطلب کہ کرا ہوای ایٹموسفیر is like an envelope of different gases around the earth کرا ہوای جو ہے اقلاف کی صورت میں زمین کے ایٹھ گیٹ پھیلی ہوئی ہے یا لپٹی ہوئی ہے جس میں مختلف قسم کی گیسیں پائی جاتی ہیں نائٹروجن، اکسیجن، کربن ڈائکسائیڈ، اوزون ان گیسوں میں نائٹروجن، اکسیجن، کربن ڈائکسائیڈ اور اوزون شامل ہیں نائٹروجن is necessary for the growth of plants نائٹروجن جو ہے وہ ضروری ہے پلانٹ کی نشانمہ کے لیے ہے اکسیجن is the most important gas due to which life is possible on the earth اکسیجن وہ اہم gas ہے جس کی وجہ سے زمین پر زندگی موجود ہے کربن ڈائکسائیڈ is the gas which are plant utilized to make their food and release oxygen in return کربن ڈائکسائیڈ وہ gas ہے جسے پودے استعمال کرتے ہیں اپنے خلاق بنانے کے لیے ہے اور بدلے میں ہمیں اکسیجن دیتے ہیں اوزون لیئر gods of our earth from the dangerous ultra violent rays of the sun اوزون کی جو تیہ ہے وہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے سورج کی خطرناک شعوروں سے جیسے کہ ultra violent شعوروں میں بتائے گئے ہیں بالا نفسی شعوریں UV rays بھی ان کو کہتے ہیں ایٹوسفیر میں ہمیں یہ بتائے گیا ہے کہ یہ مختلف قسم کی گیسوں پر مشتمل ہے جو زمین کے اردگرد لپٹی ہوئی ہیں ان میں نائٹروجن اکسیجن کربن ایکسائیڈ اور اوزون کے بارے میں بتائے ان کے فائدے بتائے کہ نائٹروجن جو ہے پلانٹ کی نشنما کے لیے ضروری ہے اکسیجن جو ہے جتنی بھی زمین پر زندگیاں ہیں تمام کے لیے ضروری ہے کربن ایکسائیڈ جو ہے پودے استعمال کرتے ہیں اپنے خلاق بنانے کے لیے اور ہمیں بدلے میں اکسیجن دیتے ہیں اوزون لیئر کا جو کام ہے وہ سورے سے جو خطرناک شوائیں ہوتی ہیں ان کو روکتی ہے کہ زمین تک وہ نہ پہنچیں اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیتھو سفیر لیتھو بھی لیتھو سفیر بھی گریگ ورڈ ہے یہ بھی دو ورڈ سے مل کے بنا ہوا ہے لیتھو مین لینڈ سفیر مین کورا کہ زمین کا کورا خشکی کا کورا بھی کہتے ہیں اسے سفیر یہ وہ حصہ ہے جہاں پر ہم عباد ہیں یا ہم رہتے ہیں There are mountains, plains, forests and desert on the lithosphere which provide habitats for different plants, animals and all the human beings Lithosphere میں پہاڑ پائے جاتے ہیں, میدان پائے جاتے ہیں جنگلات پائے جاتے ہیں, سہرہ پائے جاتے ہیں جس میں مختلف قسم کی زندگیاں عباد ہیں جیسے plants, animals اور ہم انسان Lithosphere is comprised of different types of rocks in which minerals are found Lithosphere جو ہے ہجری جو ہے وہ مجتمل ہے مختلف قسم کے چھٹانوں پر جس میں مادنیات پائے جاتی ہیں Human beings utilize these minerals in various industries انسان جو ہے انہیں مختلف قسم کے کارخانوں میں استعمال کرتے ہیں There is soil on the lithosphere in which the natural vegetation flourishes and human being growth crop Lithosphere پر ایسی ملٹی پائے جاتی ہے جس میں قدرتی نباتات جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں ان کی بڑھتری ہوتی ہے اور انسان جو ہیں ان میں سبزیاں اگاتے ہیں یا فصلے اگاتے ہیں Lithosphere میں ہم نے یہ پڑا کراہ ہجری میں کہ زمین کا جو ہے 29% حصہ جو ہے خشکی پر مشتمل ہے جس سے lithosphere کہا جاتا ہے اس حصے میں ہم عباد ہیں اس حصے میں پہاڑ پائے جاتے ہیں میدان پائے جاتے ہیں جنگلات پائے جاتے ہیں سہراح پائے جاتے ہیں اور ان میں مختلف قسم کے جاندار جو ہیں وہ رہائش کرتے ہیں یا رہتے ہیں جیسے plants ہیں animals ہیں human being ہم انسان ہیں lithosphere میں چٹانے پائے جاتے ہیں جن میں مختلف قسم کے منرل مادنیات پائے جاتے ہیں جنہیں human being انسان جو ہے انڈسٹریز میں استعمال کرتا ہے اور lithosphere ایک ایسی زمین ہمیں مہیا کرتا ہے ایک ایسی مٹی مہیا کرتی ہے جس میں قدرتی نبتات جو ہوتی ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں جس سے انسان اپنی فصلہ اگاتا ہے